جمعہ کشمیر میں حالیہ اسمبلی انتہابات میں کامیاب ہونے والے کم از کم تیرہ نئے عراقین اسمبلی کا تعلق سیاسی خاندانوں سے ہے جن کے افراد نے ماضی میں انتہابات لڑے یا جیتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کی ہے نیشنل کانفرنس جو اسمبلی انتہابات میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہے کانگریس کے ساتھ اتحاد میں انتہابات لڑی اور حکومت بنانے جا رہی ہے نامزد وزیرعالہ عمر عبداللہ سیاسی خاندان کی تیسری نسل کے امیلے ہیں ان کے والد فاروق عبداللہ اور دادا شیخ محمد عبداللہ دونوں جمعہ کشمیر کے وزیرعالہ اور امیلے رہ چکے ہیں جمعہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر تارک حمید کررا بھی سیرنگر کے ایک باعثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دادا غلام مہیدین کررا نے کبھی امیلے کا انتہاب نہیں جیتا لیکن نیشنل کانفرنس میں اہم شخصیت تھے یہاں تک کہ انیس سو چون میں شیخ محمد عبداللہ سے اختلافات کے بعد اپنی جماعت پولیٹیکل کانفرنس بنائی تھی ان کے علاوہ دوسرے نسل کے سیاستدانوں میں ایک روشن مستقبل کے خامل سمجھ جانے والے سلیمان ساغر ہیں جو حضرت بل نشست سے اسمبلی کے لیے منتہاب ہوئے ہیں سلیمان کے والد علی محمد ساغر ساتمی بار امیلے منتہاب ہوئے ہیں ایک اور نمائیہ نام میاں مہر علی ہیں جو میاں الطاف احمد لاروی کے پیٹے ہیں الطاف احمد اس سے قبل کنگن سے امیلے تھے اور لوگ سبا میں انتناگ راجوری کی نمائندگی کرتے ہیں میاں الطاف احمد کے ایک اور رشتہ دار اس بار اسمبلی کے لیے منتہاب ہوئے ہیں ان کے بہنوئی زفر علی خطانہ کو کوکرناگ اسمبلی حلقہ سے منتہاب کیا گیا ہے جو دو ہزار بائیس کی حد بندی کے بعد شیڈیول ٹرائپ کے امیدواروں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے حلال اکبر لون سابق اسمبلی سپیکر محمد اکبر لون کے بیٹے سونہ واری نشست سے منتہاب ہوئے ہیں لون دو ہزار دو سے دو ہزار اٹھارہ تک تین بار سونہ واری سیٹ کے رکن رہ چکے ہیں نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان تنویر صادق زیڑیبل اسمبلی حلقہ سے منتہاب ہوئے ہیں سابق امیلے صادق علی کے بیٹے ہیں جبکہ پارٹی کے یوری سے امیلے سجاد شفی سابق وزیر تعلیم محمد شفی یوری کے بیٹے ہیں ارشاد رسول کار جو نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پر سوپور اسمبلی حلقہ سے کامیاب ہوئے ہیں سینئر کانگرس رہنما اور سابق جے کے پی سی سی چیف غلام رسول کار کے بیٹے ہیں سری گفارہ بیج بہارہ سے امیلے بشیر احمد ویری سابق وزیر عبدالگنی شاہ ویری کے بیٹے ہیں جبکہ لال چوک سے امیلے شیخ اخسن احمد سابق امیل سی شیخ غلام قادر پردیسی کے بیٹے ہیں نیشنل کانفرنس کانگرس اتحاد کے باہر پی ڈی پی کے امیلے رفیق احمد نائک جو ترال حلقہ سے جیتے ہیں سابق سپیکر اور نیشنل کانفرنس کے رہنما علی محمد نائک کے بیٹے ہیں جبکہ لانگیر سے امیلے خرشیر احمد شیخ بارہ ملاقے لوگ سبا رکن شیخ عبدالرشید المعروف انجینئر رشید کے بھائی ہیں یہ اندہابات نیشنل کانفرنس اور کانگرس اتحاد کے علاوہ پی ڈی پی کے امیدواروں کے لئے بھی اہم رہے ہیں جہاں کئی نیچ چہرے سیاسی خاندانوں سے سامنے آئے ہیں اس ویڈیو کا مقصد آپ تک یہ جانکاری پہنچانا تھا کہ جمہو کشمیر سے خاندانی راج ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہاں پر خاندانی سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے لینڈرال ابھی بھی منتحب ہو رہے ہیں اور شاید یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا